موسیقی اشت سدھی نو ندھی کے داتا اسبر دین جان کی ماتا گو سوامی دلسیداز دوارہ لکھی گئی سری حنمان چالیسہ کی یہ چوپائی حنمان کے ہر بھکتنے پڑی ہوگی اس چوپائی میں تلسیداز بتاتے ہیں کہ حنمان آٹھ سدھیوں سے سمپن ہے پر کیا آپ کو پتا ہے کہ حنمان کی وہ کون کون سی آٹھ سدھیا ہے جن کا جکر تلسیداز نے کیا ہے آئیے جانتے ہیں ان آٹھ اپار شکتیوں کے بارے میں ہندو دھرم گرنتوں کے مطابق سری حنمان ردر کے گیاروے آتار ہے وہ کئی گنوز سدھیوں اور اپار بلکہ سوامی ہیں پہلی سدھی ہے آنیما یہ سدھی حنمان کے پاس تھی اس سے وہ اپنے شریر کو اتنا چھوٹا کر سکتے تھے کہ چھوٹے سے چھوٹا انو یا کوئی پارٹیکل بھی ان کے سمکش پہاڑ کی طرح دیکھیں آپ کو گیا تھوگا جب حنمان ماتہ سدھا کو ملنے گئے تھے تب انہوں نے اپنے شریر کے آکار کو ایک چینٹی کی بھاڈی سکشم کیا تھا دوسری سدھی ہے مہیما اس سدھی کا اوپیوک کر حنمان اپنے شریر کا آکار من چاہے اتنا وشال بنا سکتے تھے ان کے سمکش پہاڑ کیا پرتوی کیا پورا پرمہان بھی سکشم دکھنے لگے گا آپ کو گیا تھوگا جب سنجیونی بوٹی لانی تھی تب حنمان جی نے وشال سوروب دھارن کر پہاڑ کو بھی اپنے بازو اوپر اٹھا لیا تھا تیسری سدھی ہے لگھی ما یہ سدھی بھی حنمان جی کے پاس تھی اس سدھی کا اوپیوک کر حنمان جی اپنے شریر کا وزن نا کے برابر کر سکتے تھے ان پر نہ گروتو اکرشن کا برابر ہو سکتا تھا اور نہ کوئی کیندری اور جاہوں نے کھیج سکتے تھے اس کے کارن وہ پرکاش کی گتی سے بھی زیادہ تیز اوڑ سکتے تھے اگر ہم ویجیان کی بات کرے تو پرکاش کی گتی سے دوڑنے کے لیے کسی بھی چیز کا وزن نا کے برابر ہونا چاہیے جیسے آپ نے ٹریکی آن پارٹیکلز کے بارے میں سنا ہوگا اور اسی شکتی کا اوپیوک کر ہنمان جی سورج نکلنے کے لیے پرکاش کی گتی سے دوڑے تھے چوتی سدھی ہے گریما اس سدھی سے ہنمان اپنے شریر کا وزن اتنا بڑا سکتے تھے کہ ان پر کسی بھی شکتی کا کوئی پرباہو نہیں ہو سکتا تھا ان کو اٹھانے کی تو چھوڑو ان کے بال کو بھی ہزاروں ہاتھی مل کر ہلا تک نہیں سکتے تھے آپ کو بھیم اور ہنمان کا وہ پرسنگ معلوم ہی ہوگا ہزاروں ہاتھی کا بلدھارن کرنے والے بھیم ہنمان جی کی پونچ تک کو ہلا نہیں پائے تھے پانچوی ہے پرابتی اگر یہ سدھی آپ کے پاس ہو تو آپ منچہ ہی چیز کو پا سکتے ہیں آپ کو کوئی روک نہیں سکتا ہنمان جی کے پاس یہ سدھی تھی اور وہ منچہ ہی چیز کو پا سکتے تھے انہیں کوئی روک نہیں سکتا تھا جیسے بچپن میں انہوں نے سورج کو نگل لیا تھا پرنتو سرشتی کے کلیان ہی تو انہیں سورج کو چھوڑنا پڑا چھٹی ہے پراکامی یہ سدھی ہے کام ناؤں کو پورا کرنے کی اور لکش کو سہز پانے کی سدھی ہنمان جی کے پاس یہ سدھی تھی اور اس کے کارن وہ کسی بھی لکش کو آسانی سے پا سکتے تھے ساتھ بھی ہے وشت و سدھی اس سدھی سے ہنمان جی کسی کو بھی وشم کر سکتے تھے کہتے ہیں یہ سدھی راون کے پاس بھی تھی اسی سے راون نو گرہوں کو چھل سے اپنے وشم کیا تھا لیکن ہنمان جی نے راون کے وش کا پرابہ ختم کر سارے گرہوں کو اس کی دشت شکتی سے مکت کیا تھا اور آٹھ بھی سدھی ہے اشیتو اسے اشت سدھی اور ایشور سدھی بھی کہتے ہیں یا سدھی صرف دیوتاؤ کے پاس ہی ہو سکتی ہے اس سدھی کے ہونے کی وجہ سے ہنمان جی کو اشور سمان سوروک پرابت ہوتا تھا اس لئے وہ کسی بھی بھکت کی اچھا پورتی کر سکتے ہیں تو یہ تھی ہنمان جی کی آٹھ آتی سادرن شکتیاں اور سدھییاں اس ویڈیو کو دیکھنے کے لئے آپ سبی کا دھنیوات کرتا ہوں ہمارے چانل کو سسکریک کریں میں اور بھی جان کرے والے ہوئے لے کر جل پرسطت رہوں گا دھنیوات